بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک بار پھر رمضان سپیشل کی جو ویکلی روٹین ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں سب سے پہلے منڈے فورٹینٹھ رمضان کو جو افطار میں نے ریڈی کیا تھا اس میں میں نے بنائے تھے میرے پاس اگلے دن کے لیفٹ آور سفید رائس تھے اُبلے ہوئے چاول تھے بچے ہوئے تو اس کے ساتھ میں نے جو ہے وہ بنائے تھے کالے چنے اور چنے یہ جو میں بنا رہی ہوں اس کی ریسپی میں نے لاسٹ ویک کی جو تھی میری روٹین اس میں میں نے شیئر کی تھی تو سمپل سی ہے بلکل میں نے کالے اور سفید دونوں چنے لیے تھے سفید چنے کا جو ایک ٹین تھا اس کو میں نے سمپلی پیسٹ کر لیا تھا اور دو جو چنے تھے کالے چنے کے جو ٹین تھے ان کو میں نے ڈال کے تھوڑا سا پانی ڈال کے تو نمک کالی مرچ کٹی لال مرچ اور پیسی ہوئی لال مرچ دھنیا زیرہ اور گرم مسالہ ڈال کے مکس کر کے اچھی طرح سے تو اس کو میں نے تیل تقریبا میں نے اس میں ڈالا تھا دو سے تین ٹیبل سپون اور اس کو ڈال کے تو پھر میں نے اس کو رکھ دیا تھا پکنے کے لیے یہاں پہ میں نے حلدی بھی شامل کیا بلکل آدھی تیس سپون سے بھی کم پانی جو ہے آپ اپنے حساب سے اس میں ڈالیں اگر آپ بلکل پت نہ رکھنا چاہتے ہیں اس کو تو زیادہ پانی ڈالیں اور اگر بلکل ہی ڈرائی بنانا چاہتے ہیں تو اتنا ڈالیں تقریباً آدھے سے پونے کپ کے قریب ڈالیں کہ اچھے سے جو انفیوز ہو جائیں اس کے اندر ساری جو سپائسز اپنے ڈالیں جتنے بھی مسالے ڈالیں وہ اچھے سے انکوپریٹ ہو جائیں اس کے اندر تو سمپل سی تھی اور ساتھ میں جو ہے لو ہیٹ پہ رکھے میں نے ان کو دم پہ تو پکا لیا تھا ساتھ میں بنائی تھے سپرنگ رول شامی کباب اور جو فروٹ چارٹ بناتے ہیں وہ اور ڈرنکس جامشیری وغیرہ بہت سمپل سا تھا کوک اور ایزی تھا بہت جلدی اور آسانی سے تیار ہو گیا تھا اور ٹیوزڈی ففٹینٹھ رمضان کو میں نے فش بنائی تھی فرائی کی تھی جو لاہوری فش ہوتی ہے وہ اس کے لئے دو بھر کے ون انا ہاف کپ بیسن لیا تھا ایک سی ڈیٹ ٹی سپون نمک ڈالا تھا ایک ٹی سپون ہری ساری ریڈ چلی پاورڈر چلی فلیکس ایک ٹی سپون ایک ٹی سپون دھنیا اور زیرے کا اور تھوڑے سے ہاتھوں سے مثل کہ میں نے ثابت جو دھنیا تھا وہ ڈالا ہے تھوڑی سی میتھی ڈالی ہے تھوڑا سا ایک ٹی سپون جو ہے میں اس کے اندر کالی مرچیں اور تھوڑی سی اجوائن ڈالی ہے اور بلکل ہی آدھی ٹی سپون سے بھی کم حلدی اس میں شامل کیے تھک سا بیٹر بنا لوں گی میں اور فش جو ہے اس کو اگر آپ پہلے سے ہی جب واش کرتے ہیں تو اس وقت جو ہے لیمو جو ہے وہ فریش لیمون وہ اس کے اوپر چھڑکتے ہیں تو اچھا سا اس کا ایک تیز ڈیویلپ ہوتا ہے بہت اچھا کمبینیشن ہے لیمون اور فش کا جو ہے بہت اچھا کمبینیشن ہوتا ہے تو وہ اس کے اوپر چھڑکتے ہیں چاہیں تو آپ اس کے اندر بھی جو ہے وہ لیمو شامل کر سکتے ہیں میں جب اس کو دھو کے رکھا تھا تب بھی ڈالا تھا اور ابھی اس کے اوپر جب میں کٹ کے کیونکہ میں شامل کرنا بھول گئی تھی پہلے تو جب میں اس کو کٹ کے ڈالنے کے بعد مکس کروں گی تو اس وقت سے پہلے میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا لیمو اب اچھے رکھ رہی ہوں اور پھر اس کو اچھے سے مکس کر کے فش کو جو بیس سن کا بیٹر تیار کی ہے اس میں مکس کر کے میں رکھ دوں گی اور 20 سے 25 منٹ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ آپ اس کو رکھ سکتے ہیں لیکن بیٹر اپنے کوشش کرنی ہے کہ تھک سا ہونا چاہیے اگر زیادہ دیر کے لیے آپ اس کو لگا کے چھوڑ دیں گے تو پانی چھوڑے گی فش تو بیٹر جو ہے وہ بلکل اس کے اوپر سے اتر جائے گا میں نے پین میں بلکل بھی دیپ فرائی نہیں کیا تھا اس کو بس شیلو فرائی سے زیادہ تھا اور دیپ فرائی سے تھوڑا سا کم اویل میں میں اس کو دونوں طرف سے پکنے تک اس کو فرائی کر لیا تھا یہ ریسپی میرے چینل پہ ہے اگر کسی کو اے زی کوپی کرنی ہو بنانا ہو اس طرح سے بنانا چاہتے ہوں تو وہاں سے آپ جو ہے اس کی ریسپی لے سکتے ہیں فش فرائی کے نام سے learn with تک تیس پر اس کی ریسپی ہے ساتھ میں اس کے چکن کے نگٹس بنائے تھے جو کہ تقریباً ہر روزی بنتے ہیں کیونکہ بچوں کو پسند ہیں تو اس کے لائوہ وہ باقی چیزیں جو اتنی زیادہ پسند نہیں کرتی ہیں خاص کا میرا بیٹا اس کو چکن کے لائوہ اتنی زیادہ کوئی چیزیں پسند ہیں نہیں تو اس کے لئے میں اکثر چکن کی کوئی نہ چیز اس طرح سے ساتھ میں بنا لیتی ہوں تو یہ بہت آسان اور جلدی سے تیار ہونے والی فش فرائی تھی اور ساتھ میں نگٹس اور ریڈی میں اس کی بھی ریسپی شیئر کر چکی ہوں چینل پہ تو اگر کسی کو اس طرح سے بنانا ہو تو وہاں سے دیکھ سکتا ہے یہ سمپل فروٹ تھے دیفرنٹ اور جو ریڈی مکس یوگرٹ ملتا ہے سویٹن والا فروٹ والا وہ میں اس میں شامل کیا تھا تو وینس ٹی سکسٹین رمضان سکسٹین رمضان کو میں نے بنایا تھا چکن کیمے کا لزانیا تو یہ اس کی پریپریشن ہو رہی ہے یہاں پر سمپلی میں نے ایک کلو کیمہ تھا تھوڑا سا تقریبا تین سے چار ٹیبل سپون اوائل تھا اس میں چکن کو وائٹ کرنے تک میں تھوڑا سا بھون ساتھ میں اس کے نمک ڈال لیا ہے جب تک پانی چھوڑ دے اور سفید ہو جائے اس کے بعد میں اس کے اندر پیاز اور ساتھ میں جنجر اور کارلک شرد کیا ہوا اس میں ڈال دوں گی ہاتھوں کی مدد سے تھوڑا تھوڑا حالاتے رہیں گے تاکہ ایک ہی جم جاتا ہے چکن تو ہلانے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو ٹوٹنے لگتا ہے وہ آسانی سے چکن جو ہے کیمہ وہ گٹلیا نہیں بنتا ہے تو یہ ڈال کے اوپر سے میں ڈھک دوں گی چار سے پانچ منٹ کے لیے اچھے سے پیاز جائے اور اچھے سے مکس ہو جائے پھر اس میں سارے مسالے شامل کر لیں گے ریڈ چلی پاودر میں نے اس میں ڈالا ہے ایک ٹی سپون تھوڑا سا اس میں کالی مرچیں شامل کی ہیں میں نے دھنیا زیرا اور ساتھ میں اس میں میں اوریگانو ڈالوں گی تھوڑی دیر کے بعد اور سمپلی جو سوسز جو میں نے ریڈی میڈ یوز کیے تھے ساتھ میں تھوڑا سا بھون لینے کے بعد دو ٹی چلی گرین چلی تھی وہ اس میں شامل کر لی ہے میں نے تھوڑا سا اس کو پکانے کے بعد میں شامل کروں گی سویٹ کون اور پیز گرین پیز وہ شامل کریں گے اور دھکت ان کو بھی پکانے کے بعد میں شامل کریں گے بہت ہی آسان اور جلدی سے یہ چکن کی بہت آسانی سے اور جلدی سے تیار ہو جاتی ہے اگر مسالہ آپ پہلے بھونتے ہیں جیسے کہ پیاز اور لیسن اور رترک جو ہیں آپ آئل میں ڈال کے اس کو فرائی کرتے ہیں پھر بعد میں آپ جو بھی مسالے ہیں وہ ڈالتے اس کے بعد تماتر وغیرہ پھر چکن ڈالتے مجھے اس طرح سے چکن میں تھوڑی سی سمیل لگتی ہے تو میں ہمیشہ چکن کوشش میں یہ کرتی ہوں کہ پہلے اس کو میں تیل میں فرائی کروں پھر اس کے اندر جو جنجر گارلک اور انین سے وہ بعد میں ڈالیں کیونکہ جب وہ پانی چھوٹتے ہیں اپنا تین چیزیں جنجر کارلک اور انین تو ایک اچھی سی خوشبو پیدا ہوتی ہے چکن کے اندر جو کہ اس کے اندر انفیوز ہو جاتی ہے تو میں ہمیشہ اس طرح سے پرفر کرتی ہوں کہ میں اس طرح بناو تو یہاں پہ ساتھ ساتھ چکن لزانیا کے لیے جو چکن ہے وہ تیار کر رہے ہیں اور ساتھ میں میرے پاس کافی سارے رکھے ہوئے تھے اورنجز جو کہ اب تقریبا میں ڈالتی ہوں روزانہ ان کو ایک یا دو تقریبا دو عدد جو میں ڈالتی ہوں سالڈ میں بھی لیکن کافی زیادہ پڑے ہوئے تھے تو میں نے جوس ساتھ میں نکال رہی ہوں اور یہ جو میں چکن نکال رہی ہوں یہ میں آگے فرائی کروں گی جو ہری مرچے ہوتی ہیں جو کہ کافی بڑی سری ہوتی ہیں جن کے پکوڑے ہم بناتے یہ اس کے ڈالوں گی آگے جب میں بناوں گی تو میں آپ کو بتاؤں گی میں نے ساتھ میں اس کے اور شامل کیا ہے تو سمپلی یہاں پہ میں نے سوسز شامل کر لیا اس کے اندر دھک تقریباً 5-7 منٹ کے لئے بناؤں گی یہ اوریگانو ایک تیسپون میں شامل کروں گی میں مجھے اس کی تیسپ بہت اچھی لگتی ہے چاہے پیزا ہو یا پاسٹا ہو یا پھر تو اس کو میں ڈھک کے تو 4-5-7 منٹ کے لئے میں اس کو پکنے کے لئے رکھ دوں گی تو یہاں پہ جو اورنج جوس میں نکالا ہے اس میں میں ڈال رہی ہوں تھوڑا سا پدینہ جگ کے اندر میں ڈال لوں گی اور ساتھ میں تھوڑا سا آپ چاہیں تو نومل نمک شامل کر سکتے میرے پاس کالا نمک تھا تو وہ میں نے بلکل تھوڑا سا چٹکی بھر کے میں نے اس میں شامل کیا تھا تو وہ شامل کر اس کو مکس کر کے میں رکھ میں فرائے کروں گی چلی جو میں اچھا یہاں پہ جو لزانیا شیٹس ہیں وہ میں صرف گرم پانی میں اوبال کے کیٹل میں تو کسی بھی برطن میں پانی رکھ تو میں شیٹس اس میں ڈال کے تھوڑی دیر کے لیے لیکن یہ ہے کہ آپ کو اس کے ساتھ تھوڑی دیر کے بعد ان کو ہلانا پڑے گا تقریبا ایک سے ڈیر منٹ کے لیے رکھنا کافی ہوتا ہے کیونکہ جب یہ آون کے اندر پکیں گی آپ اس کو رکھیں گے لزانیا کو تو اس وقت بھی ان کو زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو یہاں پہ پانی ڈال کے تھوڑا جوڑ جائیں گی ایک ساتھ تو اسیمبل کر لوں گی میں یہاں پر تھوڑا سا کیمہ نیچے ڈالیں پھر اوپر شیٹ ڈال کے تو اسی طرح سے پروسیجر رپیٹ کرتے ہوئے چیز ڈال کے میں اس کو پری ہیٹیڈ آون میں بے کر لوں گی تقریبا بیس منٹ کے لیے تو بیس کیا ہو آون کو پری ہیٹ تو تقریبا پندرہ سے بیٹس منٹ میں یہ تیار ہو جاتا ہے بہت ہی آسان اور کوک سی ریسپی ہے جیسے کہ میں نے بتایا کہ آل ریڈی میں اس کی ریسپی جو ہے وہ شیئر کر چکی ہوں اپنے چینل پر تو اگر کسی کو دیکھ نہیں ہو تو وہ 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 لزانیہ کی جو ریسپی ہے چکن لزانیہ کی وہ وہ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ چیلی میں اس کے اندر چکن ڈالوں گی تھوڑا سلیپ کر لیا تھا چیلی سکتے ہیں اور بلکل تھوڑی سے اندر چیلی کے سیڈز ہوتے ہیں وہ تھے تو وہ میں نے ان کو سیمپلی اندر سے نکال لیا تھا چمچ کی مدد سے چھوٹی سپون سے آپ اس کو کھرچ کے آسانی سے نکال سکتے ہیں تو کیمہ ڈال کے ساتھ میں تھوڑی سیز کے اوپر چیز ڈال کے تو چکن میں کیونکہ وہ پکا ہوا ہے اور سارے مسالے ہیں اس کے اندر تو مزید کوئی اور چیز میں نے اس میں شامل نہیں کیا سیمپلی میں اس کے اندر چیز ڈال کے تو بیٹر تیار کروں گی بیٹر میں میں نے ڈالا تھا بیسن اور سیمپلی نمک کٹی لال مرچیں کالی مرچیں تھوڑی سی اور دھنیا پاوٹر لال مرچیں زیرا پاوٹر بہت ہی مزی کی اور ٹیسٹی بنی تھی سب نے بہت پسند کی تھی مزیدار تیار ہوئی تھی تو سیمپلی آگے چل کے پھر کبھی ان کی مزید چیزوں کے ساتھ ایک دو اور ریسپیز بھی ہیں میرے پاس ان چیلیز کو بنانے کی وہ بھی میں انشاءاللہ رمضان کے بعد انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کبھی تو یہ سیمپلی یہاں پہ لزانیا فروٹ سالڈ دہی میں نے سیمپلی اس میں ڈالا تھا ساتھ میں لزانیا کی چپس بھی فرائی کیے تھے ہومی جو آلو کے چپس کٹ کے بناتے وہ تھے اور یہ اورنج جوس سیمپل اور بہت آسان سی ریسپی تھی تو آگے جو ہے سیونٹین رمضان کباب بنائے تھے میں نے گریل کباب اس کی بھی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے سیمپلی میں گھر پہ ڈالتی ہوں جو بھی چیزیں ہیں پیاز ادرک لیسن اور ہرا دھنیا ہری مرچیں دو عدد میں نے لیسن کا ڈالا تھا تین چار جو لیسن کے تھے آٹھ سے دس چیلیز تھی کیونکہ دو کیجی میرے پاس تھا یہ کیمہ تو تھوڑی تھوڑی زیادہ چیزیں میں اس میں ڈالی ہوئی تھی تو سمپلی ان کو گرائن کر کے میں نے کیمہ میں شامل کیا تھا دو جو آہ سوری تین ٹیبل سپون میں نے اس میں ڈالے تھے بیسن کے اور ساتھ میں نمک دو سے ڈھائی ٹی سپون تھے چیلیز اور مسالے جو ہیں وہ بھی ایک ٹیبل سپون تھے جو چیلی فلیکس اور چیلی پاورڈر تھا وہ ایک ٹی سپون سارے مسالے تھے اس میں اور گریل کر لیا تھا آگے یہاں پہ آپ دیکھیں گے میں نے جو مینگو لسی بنائی تھی یہ مینگو لسی اس میں میں نے کیلہ بھی شامل کیا تھا اور میں نے آپ سے کہا تھا پہلے بھی میں نے شیئر کی ہے مینگو لسی کی ریسپی تو میں نے آپ سے کہا تھا الفانسو جو لیلہ والوں کا ہے الفانسو کا ٹن ملتا ہے پلپ مینگو پلپ یہ بہت اچھا ہے باقی جو میں نے جتنے بھی ٹرائی کی ہیں پلپ کے ٹن دیفرنٹ کمپنیوں کے ان میں یہ سب سے زیادہ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت قریب ہے مینگو کے ہو سکتا ہے کہ کسی اور نے مزید اس سے بھی اچھا والا کوئی ٹرائی کیا اگر کسی نے کیا ہو تو مجھے بھی ضرور بتائی گا میں ڈیفرنٹ چیزیں ٹرائی کرتی رہتی ہوں لیکن آپ ہی تک جو میں نے ٹرائی کیا یہ سب سے بیسٹ مجھے لگا تھا تو یہ اس کا تھا اور ایک کیلہ میں نے اس میں شامل کیا تھا یہ تیار ہے افتاری ہماری اگلے دن کی لزانیا بھی تھوڑی سی تھی وہ بھی میں رکھ دی ہوئی تھی ساتھ میں ابھی فرائی رمضان اس دن ہمارے پاس تھے لیفٹ کباب کا کیمہ تھا وہ میں ساتھ میں بنائے تھے اور یہ میں دن میں پہلے رسم ملائی بنا کے رکھے تھی میٹھے میں تو یہ اس کی ریسپ ہی تو نہیں ہے بس دو لیٹر دودھ تھا اور جو پیکٹ کا ہوتی ہے رسم ملائی وہ میں بنائی تھی انشاءاللہ آگے چل کے پاودر ملک جائیں تو جو بھی فلیور آپ نے ایڈ کرنا ہو اکثر فلیور جو ہیں پستہ یا بادام کے وہ مل جاتے ہیں ایسنس کی صورت میں بھی مل جاتے ہیں لیکن پاودر کر کے آپ بھی اس میں شامل کر کے تو آسانی سے گھر پہ بھی اس کو بنا سکتے ہیں لیکن ایزی اور کنوینینت ہوتا ہے پیکٹ کا جو ہے اس کے اوپر ساری ترقیب ہوتی ہے لیکن میرا یہ ہے کہ میں تھوڑا سا اس کے ہٹ کے اس طرح سے بناتی ہوں جو کونٹی میں اس سے کم کر چیزیں ڈالتی ہوں جیسے دودھ دودھ پانی شامل کریں میں ایک پانی شامل کرتی ہوں دودھ دودھ دو انڈے جانے تھے میں نے ایک انڈہ ڈالا تھا اور ایک آدھا والا انڈہ میں نے اس میں شامل کیا تھا اور اسی طرح سے اوئل جب آپ دو بنا رہے ہوں تب بھی اور کوشش کریں کہ جب بنائیں اس کو تو تھوڑا تھوڑا ڈال کے دیکھتے جائیں اگر آپ کو ضرورت محسوس ہو تو مزید اور ڈالیں اگر نہیں ہے تو پھر پتلا نہیں ہوگا چپ گانی آپ کے ہاتھوں کے ساتھ اگر بہت پتلا ہو جائے اس کا بیٹر بنا رہے مکس تیار کر رہے تو ہاتھوں کے ساتھ چپ گتا ہے اور شیپ رسم لائی کی اچھے سے نہیں آتی راؤنڈ کرنے کے بعد انگلی کی مدد سے اس کو سکویز کریں گے تو ایک اچھی سی شیپ آجائے گی بلکل راؤنڈ گولیاں نہیں بنیں گی تو دودھ میں فل ہیٹ پہ ڈالیں گے اس کو میڈیم ہیٹ پہ ڈالیں گے اور پات میں جب ساری ڈال چکے تو فل کر کے ہی تو چمچ کی مدد سے پاس اس کے کھڑے ہو کے تو ان کو میں ڈبو رہی ہوں تاکہ اچھے سے دونوں سائٹ سے ایک تو سائٹ چینج ہوتی رہے مسلسل ان کی اور دوسرا یہ اچھے سے ڈپ ہو کے دودھ کے اندر تو اچھے سائٹ سے یہ پک جائیں ان پہ میں نے بادام اور پستے کا میرے پاس تھا میں نے ان کو گرائنڈ کر کے رکھا ہوا تھا وہ میں نے ایک سی ڈی ٹیبل سپون میں اس میں ڈالا تھا اور سیمپل اس دن کی بعد میں میں گریل کر لیے تھے کباب اور یہ فروٹ چارٹ ہے رسم ملائی ہے اور کباب ساتھ میں سیلڈ ہے سیٹر ڈی نائنٹین رمضان کو سیمپل سا میں نے سیلڈ بنایا تھا ٹیون اور سویٹ کون اور ساتھ میں تھوڑی سی چیزیں تھیں وہ آگے میں سیٹر ڈی کو میں نے دوبارہ منایا تھا تو اس وجہ سے میں نے اس دن کی ریسپی تھی شیئر نہیں کی ہے یہ تھے دی بڑے یہ بھی بن چکی ہوئی ہے ساتھ میں سیلڈ تھا تو اس وجہ سے میں نے آپ کے ساتھ اس دن کی جو نہیں اپلوڈ کی ہے ساتھ میں سنڈے کو سیلڈ بنائی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو جو میں نے چیزیں ڈالی ہیں اور جتنی جتنی ڈالی ہیں وہ میں آپ بتاتی ہوں یہ تھے چیری ٹیماتوز میں نے آٹھ سے دس چیری ٹیماتوز تھے ہاف کیوکمبر تھی چھوٹے چھوٹے چنگز میں بلکل کاٹ کے ان کو ڈالوں ساتھ میں تھی جیلیپینوز تھی وہ بھی تقریبا دو سے دھائی تین ٹیبل سپون کے قریب تھی اور ایک ہندفل جو گرین آلی تھے وہ تھے اور ایک ہندفل جو تھا وہ تھا بلیک آلی کا تو ساتھ میں میں اس میں ڈالے تھے ریڈ کٹنی بین سویٹ کون اور چکپیز ایک میڈیم آنین اور ساتھ میں تھوڑی سی چیز ڈالوں گی پوٹل آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس میں جو چنکس ہیں چیز کے وہ میں شامل کروں گی اور ساتھ میں کیابج جو ہے وہ گرین والی اور ریڈ والی اور ساتھ میں کیرٹس یہ ڈال کے ساری چیزیں جو کیابج تھی وہ میں کٹی ہوئی لے کے آئی تھی میرے پاس وہ تھی رکھی ہوئی تو وہ میں نے شامل کی تھی باقی کی جو چیزیں تھیں وہ کٹنے والی کٹ کے تو یہ سب کچھ شامل کر کے اس میں مینیز اور ساتھ میں سیلیڈ کریم میں نے شامل کیا تھا آپ ڈیفرنڈ ڈریسنگ جو ہیں وہ بھی بنا سکتے ہیں تقریبا دو دو ٹیبل سپون جو تھے وہ مینیز اور کیا کہتے ہیں سالڈ کریم کے وہ شامل کیے تھے ایک لیمون میں نے اس میں ڈالا تھا اور بس مکس کر کے اچھے سے تو یہ تیار ہو گیا تھا بہت ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا اس کے اندر آپ ضرور ٹرائ کیجئے گا ڈریسنگ میں آپ لیمن ڈریسنگ بھی صرف ڈال سکتے ہیں مکس ہرپ ہوتی ہیں وہ اندر ڈال کے اور اور اورنج کی جو ڈریسنگ ہوتی ہے وہ بھی اس کے اندر بہت اچھی لگتی ہے اور جو صرف اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر آلیف آئل اور ایک دو ہرپ مکس کر تو وہ بھی شامل کر سکتے ہیں اس سے بہت اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے مقصد صرف تھوڑا سا فلیور دینا ہوتا ہے ساری جتنی بھی ویجیٹیبل یا بین سامنے ڈالیں اندر ان کو تھوڑا سا فلیور دینے کا ہوتا ہے تو یہ اچھے سے مکس کر تو اس کو سرف کریں گے بہت اچھا اور سکون دینے والی یہ ریسپی تھی اور ساتھ میں فلافل بنائے تھے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور بینگن کے پکوڑے بنائے تھے ساتھ میں فروٹ سالڈ نہیں تھا میں نے جو واتر میلن ہوتی ہے وہ تھی اور یہ ان کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں انگلش میں لیکن ہماری زبان میں ان کو لوف کارٹ بولتے ہیں یہ تھے اور علو بخارہ تھا یہ ہرہ والا الائچی کا جوس بہت اچھا ہے ضرور اس کے ساتھ ہی اپنا بہت سارا حیال رکھے گا اللہ حافظ